یہ میں نے آپ کو long division سے کر رہا ہے آپ بھی تنگا آگئے ہیں اس چیزے یہ کیا سر کروا رہے ہیں آج long division سے کروایا ہے نا ٹھیک ہے میری بات سمجھ آرہی نہیں آرہی اس کا بالکل short method ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے division کرنی ہے ten سے hundred سے اور thousand سے ten سے hundred سے اور thousand سے یہ بہت آسان ہے جیسے میں نے آپ کو multiplication کا topic پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ ten کے کسی بھی power سے multiplication بہت آسان ہوتی ہے یاد کرواتا ہوں یاد کرواتا ہوں division کا بعد میں سمجھاتا ہوں اگر میرے پاس 81 ہو میں نے اس کو ten سے multiple کرنا ہو آنسر کیا آئے گا یاد ہے آپ کو اگر 81 کو میں 10 سے multiple کروں تو آنسر کیا آئے گا آپ کو میں نے بتایا تھا 81 لکھ کے ساتھ ایک zero ڈال دوں یاد آیا یا بھول گئے ہو اچھا اگر میں اسی 81 کو 100 سے multiple کروں تو آنسر کیا آئے گا 81 لے کے ساتھ دو zero ڈال دیں گے اگر اسی 81 کو میں multiple کروں کس سے one thousand سے تو آنسر کیا آئے گا 81 اور ساتھ تین zero آ جائیں گے سمجھا ہے 81 کو اصل میں one سے multiple کرتے ہیں 81 ہی آئے گا ساتھ تین zero ڈال دیں گے نہیں بات سمجھا رہی 81 کو اگر میں 10 thousand سے multiple کروں تو آنسر کیا آئے گا 81 ایسے چار zero ساتھ ڈال دیں گے بات یاد آئی ہے نہیں آئی یہ کام میں نے آپ کو کروایا تھا اور آپ کی ایکسرسائز کا پہلا question یہی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ کی ایکسرسائز میں جو first question ہے وہ یہی ہے وہ 10 سے multiplication ہے 100 سے multiplication ہے 1000 سے multiplication ہے یہی question ہے یا نہیں اب بیٹا کیا ہے جب multiple کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کیا آنسر ڈالنا ہے اگر 10 سے ہے تو ایک zero آکر ڈالیں گے 100 سے تو دو جیروہ آکر ڈالیں گے اگر 1000 سے تو تین جیروہ آکر ڈالیں گے اب اس کا reverse process ہے اگر divide کرے ہیں 10 سے تو پھر کیا ہوگا اب بات سمجھ آرہی ہے تو اس کام کو شروع کرتے ہیں یہ تو یاد دھیانی ہو گئی نا recall ہو گیا نا اب ہم ادھر آتے ہیں کیا کرنا ہم نے ہم لوگوں نے 45000 کو divide کرنا کس سے 10 سے کس سے multiple کرتے تھے تو ایک zero آکر ڈالتے تھے جب divide کریں گے کیا کریں گے تو بیٹا 10 پہ divide ہونے سے یہ ایک zero cancel ہو جائے گا last پہ جو ایک zero وہ کہا جائے گا کیا آئے گا 45 کتنے zero تھے تین zero آخر پہ تھے اب آخر پہ کے ڈال دیں گے صرف two zero's ڈال دیں گے ایک zero کاٹ دیں گے جب multiple کرتے تھے تو ایک zero right side پہ ڈالتے تھے divide کریں گے تو جو right side پہ موجود zeros ہیں ان میں سے ایک کو cancel کر دیں گے مطلب ایک کم لکھیں گے ایک کو remove کر دیں گے اچھا اگر میں 100 سے divide کروں اسی سمجھ آیا 45000 کو تو کیا ہوگا اب اس میں دو zero ہیں تو یہاں سے یہ دو zero ہم remove کر دیں گے تو result کہا ہے گا کیا آ جائے گا 450 میرے پاس سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اور اگر میں اسی 45000 کو divide کروں کس سے 1000 سے تو اب اس میں کتنے zero ہیں 1000 میں تین zero تو یہ تین zero جس کی right side پہ موجود ہیں وہ کہ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آخری پہ میرے پاس انسر کہا جائے گا 45 سمجھ آیا نہیں آیا پاس سمجھ آئی یہ نہیں آئی اب آپ نے اس کا انسر کہا ڈال لیں آپ نے اس کا انسر یہ ڈال لیں یہ آپ نے اس کا انسر ڈال لیں if 10 ماس are packed in a box 4500 boxes are required answer یہ ہی ہے یہ ہی ہے if 100 if 100 masks are packed in a box 450 boxes are required کیونکہ آنسر یہ آیا if 1000 masks are packed in a box 45 boxes are required کیونکہ کیونکہ division پہ answer 45 آیا clear ہوا سب کو یہ نہیں ہوا تو بیٹا اب اگر اسی division کو جو کہ میں نے آپ کو بلکل آسے چھٹکیوں میں کروا دی 10 سے divide کریں گے 1 0 remove کرنے گا right side 100 سے divide کریں گے 2 0s remove کرنے right side 1000 سے divide کریں گے تو 3 0s remove کرنے right side ایسا ہی ہے ایسے چھٹکیوں میں division ہو گئی ہے لیکن اگر ہم actual division کرنا شروع کرنے تو پھر یہ کام بہت لمبا ہو جائے گا اور بہت boring بھی ہو جاتا ہے یہ division بڑی خوبصور division یہ بھی condition یاد رکھنا جس number کو divide کر رہے ہیں اس کے right side پہ 0s ہو اور اگر 10 کی power 1 ہے تو right side سے 1 remove کریں گے اگر 10 کی power 2 ہے تو 2 0s remove کریں گے یہ کیا نا ہم نے اور 10 کی power 3 ہم 3 0s ساتھ آ رہے ہیں تو پھر ہم 3 0s remove کریں گے اب اگر میں اس کو 10 thousand سا divide کروں تو 4 سیکھ لیں لیکن کیسے numbers کے لیے جن کے right side پہ 0s آ رہے ہو گے یہ سمجھ آ گیا اب آپ کی exercise number 3 کا جو question number 2 exercise number 3 کا question number 2 بالکل بٹا اس سے ملتا جو اس number کو 10 پہ بھی divide کرو 100 پہ بھی divide کرو number by 10 by 100 and by 1000 اب میں نے جو آپ کو کام کرو سب کو سمجھ آئے 10 پہ divide کریں گے تو right side 0 remove 100 پہ کریں گے 2000 پہ کریں گے 3 0 remove clear ہوا آئیے جی ہم exercise کو solve کرتے question number 2 and spot number A اور direct ہم اس کا solution ڈالیں گے کیا solution ڈالیں گے 49,000 یہی ہے 49,000 کو ہم نے 10 پہ divide کرنے میں لکھتا ہوں 49,000 چاہ چاہ بیٹا جب 100 پہ divide کریں گے تو کیا answer آئے گا علی آمد بتائیں گے علی آمد کیا آئے گا اس کے ساتھ 20 ہے نا بیٹا جس نمبر سے divide کر رہے ہیں تو کیا ہوگا یہ 20 اس کے لارڈ سے cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کیا answer آج گا 49 آگے 30 ہم 10 ڈال جائیں رائٹ سائٹ پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو اوپر لکھو 49,000 divide کر رہے ہیں 100 سے یہ بار جو ہوتی ہے تو ٹھیک ہے یہ 20 نیچے سے کٹیں گے اور 20 اوپر اب بات سمجھ آئیے ہاں تو اب اس کے بعد کیا ہوگا اب 1000 پہ divide کریں گے دیکھو 30 یہ کٹ ہے 30 پیشے کب آج گیا 49 کچھ ٹرکس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی بیٹا آب آنس ہے کلیر ہو گیا question number 2 and part number problem کسی solution کس کو ڈیوائیڈ کرنا جیدرہ دیکھتے 78 thousand 78 thousand کو ہم ڈیوائیڈ کرنا 10 سے 78 thousand کو ہم ڈیوائیڈ کرنا 100 سے 78 thousand کو ہم ڈیوائیڈ کرنا 1 یہ question لکھا آپ کی بک پہ ٹھیک ہو گیا جب 10 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو میں بھی آپ پریویس سلائیڈ پہ بھی کر کے دے چکا ہوں کہ ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایک 0 سے کٹ جائے گا تو پیچھے کب بچے گا 78 اور اس کے بعد کتنے 0 ڈال دیں گے تو 7800 آگیا یہاں پہ کہا جائے 78 اور ساتھ 2 0 کٹیں گے تانسر کتنا آ جائے گا یہ کہا رہا ہوں 78 1000 divided by 100 2 0 ہم نے یہ cancel کیے تو 2 0 یہ cancel کیے تانسر آپ کا 7 80 ٹھیک ہے 780 پرابلم کسی کو اب 3 0 cancel ہوں گے انسر 78 آ جائے گا and this is your answer پرابلم کسی کو question number 2 and its part number C solution اب کس کو ڈیوائیڈ کرنا ڈیوائیڈ کریں 65 1000 ایسے یہ لو بھائیو 65 1000 divided by 10 65 1000 divided by 100 65 1000 divided by 1000 clear ہو گیا جلدی سے زیرا سائم بتائیں اس کا answer کہے گا پہلے گا ایسے لکھ لیے کرو 65 5000 divided by 10 10 60 کٹ گیا اب یہ answer آگیا 65 00 یہاں پہ 650 65 ایسے یہ نا اس میں 2 0 کٹ جائیں گے 10 پیچھے جائے گا اس میں 3 0 کٹ جائیں گے اور یہ آپ کا answer آگیا problem کسی کو next بیٹا آپ کا question number 2 and its part number C کے بعد کہ دی ٹھیک ہے اب ہم سلوشن ڈالیں گے اور اب ہم نے کس کو ڈیوائیڈ کرنا 10 100 1000 سے یہ دیکھ ہے اب پہلے اس کو پڑھ پڑھ یہ نمبر لکھا کیا ہوا ہے کیا once 1000 100 1000 597 1000 597 1000 divided by 10 پھر وہی نمبر 597 1000 divided by 100 597 1000 divided by 10 سے ڈیوائیڈ در ہوگے تو کیا آجائے 597 اور اس کے ساتھ 2 0 آجائے گا کتنے 0 آجائے 2 کٹ جائیں 1 آجائے اور 597 آجائے گا this is the result نہیں تو میں نے آپ کہ اس نمبر کو پر لکھو 597 1000 10 پہ ڈیوائیڈ 1 0 کٹ گا یہ جو جب 1000 پہ کروگا تو 3 0 کٹ جائیں جو پیچھے 1 سے ڈال دی نو question number 2 and its part number ای ڈیوائیڈ بیٹا یہ آتا ہے نا اب ہم اس کا solution لکھیں گے اب یہ کیا ہے 200 and 10 thousand clear ہو گیا solution 200 and 10 thousand divided by 210 and 10 divided by 210 divided by 1000 10 سے ڈیوائیڈ کریں گے آسر کیا آجائے گا دیکھیں 1 0 کٹ دو باقی 3 0 ڈال 1 2 3 اب سمجھ آگیا یہ 21 1000 اب آگے کھ کریں گے 2 0 کٹ دیں گے 2 1 4 0 تھے 2 کٹے 2 آجائیں گے 2 100 100 اب 4 0 تھے 3 کٹے آجائے گا 210 210 کلیر ہو گیا یہ بیٹا آپ کا آنسر آگیا کسی بچے کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو کوئی ایشیو ہو تو مجھ سے پوچھ کریں کلیر ہے سب کو سمجھ آگیا اچھا اب یہ کام تو بڑا آسان ہے لیکن اگر جو اگزمپل میں نے سب سے پہلے آپ کو کروائی ہے اسی اگزمپل کو اگر ہم لوگ ایکچول ڈویئن سے کریں یہ دہنا ہمیں پتا ہے کہ ایک زیرو کار دینا ہے دو زیرو کار دینا ہے تین زیرو کار دینا ہے جب ٹین پہ کریں گے تو ایک کٹے گا ہنڈرڈ پہ کریں گے دو کٹیں گے تھوڈن پہ کریں گے تین کریں گے لیکن اگر لیکن اگر یہ جو ایکزمپل ہم نے کی ہے میں آپ کو ایکزمپل بھی دکھا دوں پریویس یہ ماسٹ جو ہم نے ایکزمپل کی تھی یہ آپ کے سامنے سب کے تو اگر اسی کو ہم ایکچول ڈویئن سے کریں تو کیا ہوگا بہت لمبا پروسس بنے گا اور آخیر پر آنصر یہی آئے گا آخیر پر آنصر یہی آئے گا ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ کام کیا کرنا ہے اب لونگ کی فیکٹس ہے کی فیکٹس ہے کوئسن نمبر ٹو سر ریلیٹڈ کچھ کی فیکٹس ہے جیسا کہ یہ ہون نمبر ہے 450 اس کے ون پہ آ رہا ہے زیرو آ رہا ہے یہ لکھا ہوا انہوں نے اس بات کا یہ مطلع ہے بہت ون وی ڈیوائیڈ ہول نمبر زیرو ایڈ اس پلیس بائی ٹین کس سے ڈیوائیڈ کریں اس کو ٹین سے ڈیوائیڈ کریں تو کیا ہوگا آگے دیکھیں اچھا ہم ہٹا دیں گے ٹھیک ہے وان زیرو from ہٹا دوں تانسر کھا گیا ڈیوائیڈ ہول نمبر ہیو ڈیوائیڈ زیرو ایڈ وان ٹین پلیس کیا کہا رہا ہے ایک نمبر ہے میرے پاس اس کی وان پلیس 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 اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں کس سے س اب دیکھو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بائے 100 we remove the two zeros from the right side of the number so ہم یہ جو two zeros ہیں رائٹ سائٹ سے ہم ان کو remove کر دیں گے انسر 45 آجائے گا ٹھیک ہے پر اگر تین zeros ہوں once پہ بھی tens پہ بھی اور ہندرڈ پہ بھی کیوں ہوں تین zeros ہوں چک کریں کہتے ہیں when we divide a number having zero at its ones place tens place and hundreds place ٹھیک ہے by 1000 we remove the three zeros from the right side of the number ہم وہ تین zeros اس نمبر کی رائٹ سائٹ پہ سے ڈیوائیڈ جو ہے وہ remove کر رہنے گے ہم میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو divided by 1000 تو تین zeros remove کریں آنسر 45 آجائے گا نہیں دیکھو اس میں کتنے 0 تھے 45 اس کے لیے آیا ٹھیک ہے اگر میں اس کے ساتھ یہاں پہ 8 ڈال دیتا تو یہاں پہ 8 بھی آنا تھا نا آگے تین zero remove کرنے تھے نا اگر اس کے ساتھ یہاں پہ چار zero ہوتے تو پھر پیچھے ایک zero آتا ٹھیک ہے میں نے تو سارے کوسن اس طرح کے لکھے ہیں نا ٹھیک ہے تو آپ نے لا سے تین zero remove کرنا ہے کوسن جس طرح کا مرضی ہو اور تو پیچھے پچھے وہ لکھنا آپ نے سمجھ آگے ہیں آگے چلیں جی یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آگئی ہے تو نیکس دیکھیں یہ سوال ڈیوائیڈ کس کو ڈیوائیڈ کرنا سیونٹھے سکس تاؤدنڈ بائی ٹین ٹھیک ہے ہنڈرڈ اینڈ تاؤدن آپ کے سامنے ٹین سے کریں گے تو ایک یہ والا zero remove کردیں آنسا کیا جائے گا سیونٹھے سکس ڈبل ڈیو جب آپ ون ہنڈر سے ڈیوائیڈ کریں گے دو زیرے remove کریں گے تو ہاں ہاں بس ایک زیرے ڈال دیں گے اور یہ تین اور زیرے جب تاؤدن سے ڈیوائیڈ کریں گے تو تین اور کسی کو پرابلم وہ پوچھو مجھ سے سب کو کلیر ہو گیا یہاں تک بیٹا آپ کا کوستر نمبر ٹو اس سے related examples ختم ہو چکے ہیں